عدب بڑی چیز ہے با عدب با نصیب یہ سچ ہے بڑوں کا عدب اہل علم کا عدب دینی شاعر کا عدب کتابوں کا عدب اللہ کے گھر کا عدب اور عدب یہ دل کی اندر کی کیفیت کا نام ہے زبان کے بولوں کا نام لی ہے عقیدت عظمت اتنی ہے عقیدت عظمت احترام اتنا ہے خمش تو ابھی کبھی جنازے کا موقع ہو جائے مساجد ہوئے یا نکاح کا تو آج نظر آ رہا ہے کہ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے اور مسیقی کی آواز سے یہ بھی خالی نہیں رہی حرم بھی اللہ کا گھر ہے اور یہ گھر بھی مسیقی کی آواز سے خالی نہیں موبائل چھن رہا ہے اور عجیب ہے یہ پیچھ میں کہانی ہے ہر گھر سے مسیقی کی آواز پہلے مسلمانوں کے گھروں کا شعار تھا ہر گھر سے قرآن کی آواز آ کرتے تھے اور اب ہر گھر سے عظمت ختم ہو گئی عدب ختم ہو گئی پتہ ہی نہیں کہاں آئیں کہاں کھڑے عدب احترام حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کوئی شخص اپنی ذات کی گم شدہ چیز کیلئے اعلان کرے مسجد میں کہ میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سننے والے اسے بددعا دے دے کہ اللہ کے لئے تیرے کو یہ چیز کبھی نہ ملے مسجد میں اعلان کرتے ہو اپنی ذاتی چیز کیلئے فرمایا اللہ کے لئے فرمایا بددعا دے دو اللہ کہتا تمہیں چیز کبھی نہ ملے اس لئے کہ اللہ کے گھر اس کام کے لئے تو نہیں ہے اتنا احتمام ہے یہ جو باہر ہمارے ممبر پہ بھی لگ رہے نہیں آئے کہ مسجد اللہ کے نام کے لئے اللہ کے عظمت کے اللہ کے نبی نے اللہ کے دین کے لئے بس اوقات اعلان فرمایا ہے ممبر رسول پر مجد نوی میں آپ نے اس کا اعلان فرمایا ہے لیکن اپنی ذات کے لئے یا کوئی اپنی ذاتی چیز گم شدہ ہو یا اپنی ذات کے لئے کسی چیز کا اعلان یہ آپ نے کبھی نہیں فرمایا تو مساجد کی عظمت احترام عدب عدب بڑی چیز ہے اچھا پھر چونکہ بڑوں میں عدب ہوتا ہے تو جب بچے بڑوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے گھروں میں عدب کے ساتھ آتے ہیں احترام کے ساتھ آتے ہیں وہ بھی بڑوں کے ساتھ عدب کا معاملہ کر دیں کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتا انہیں اپنی دھر کی زندگی نظر آ رہی ہوتی اپنے بڑوں کی زندگی میں چیزیں نظر آتی ہیں تو پھر نسل بر نسل یہ عدب کا سلسلہ مبارک سلسلہ چلتا رہتا ہے اور یہ عدب ہی دین پہ آنے کا پہلا قدم جب عظمت عدب ہوتی تو اسے شائر شائر اللہ دینی شائر کا نور نصیب ہوتا دینی شائر کا نور نصیب ہوتا اور یہ بھی آپ بلکل تجربہ کریں گے کہ آپ کے دل میں جس شخص کی عظمت عدب احترام ہے اس کی بات دل پہ اثر کرے گی اور جس شخص کا عدب احترام نہیں ہے اس کی بات صرف کانوں سے ٹکرائے گی دل پہ اثر نہیں کرے گی کبھی نہیں کرے گی جس شخص کی عظمت محبت احترام دل میں ہے اس کی بات دنوں پہ اثر کرتے گی